ہروں گا اسلام علیکم آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیلی اس ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کے سارے لوفٹ کے بیوی تیجنس اور سارے کبوتر بھی ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو گائیز دیکھیں میں لوفٹ کے پاس کبوتر بن کرنے آ چکا ہوں تو گائیز دیکھیں میں نے دانا پانی ہو چکا تھا اس کے بعد ایک بیوی تیجنس جو ہے افو ہوتو نے ذرا ویڈیو بنانے دو تو اس لئے بہت سوست اور بلکل پر وغیرہ سارے کسارے جھولا دی ہے تو یہ دیکھئے گا جیسا کہ میں نے کل آف ڈیٹ دیا تھا کہ کبوتروں کو کچھ لکوے کا بیماری اور کچھ پلیشانی کا وجہ سے میڈیسن بھی لاکر میں نے ان کو کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں اس کے باوجود بھی گائیز یہ ایسا بلکل ایک سوست ہو گئی ہے دیکھیں پر وغیرہ سب جھولا دی ہے تو یہ کس طریقے سے بہت ماشاءاللہ جو میرے سب سے بیشت تیرہ کبوتر کی بیوی پیجنس ہے یہ دیکھیں بلکل ہلکی سول کے طرح ہو چکے ہیں تو گائیز یہ دیکھیں وہ عجیب سا بیڈ بھی پیچھے سے کنٹینیوز کا بیٹ ہو رہا ہے تو ایسا کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا تو میرے ویڈیو میں آپ اینڈ تک بنے رہیں ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹفیکشن مل جائے اور ایسے جانکاری آ رہا ہے آگلہ ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکا رہے ہیں بھورا رکھو نا تو دیکھیں گائیز یہ بلکل مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ اور بچے گی سارے طرف سے پر جھولا دی ہے اور کمزور ہو چکے بلکل اس کے ہڈی وغیرہ سب نظر آ رہے ہیں تو گائیز بہت بیشت کبوتر کی میری بیبی پیجنز تھی یہ دیکھیں اس کے حالت بلکل خراب ہو چکے ہیں تو گائیز اس کا ریزن میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آپ میرے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھیں تو ویڈیو میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ اس کا قارن کیا ہے یہ بیمار بیبی پیجنز بیمار کیوں ہو گیا تو اسی طرح آپ کو ویڈیو میں بنے رہیں میں بتاؤں گا ضرور بیبی پیجنز